سوال یہ ہے کہ یہاں کے محول کے مطلق ہے یہاں کے معاشرے کے مطلق کہ ہم اگر جاب نہ ہو تو ہمیں بے روزگاری الانس ملتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر ہم جان بھوچ کر کام نہ کرنا چاہتے ہوں کیا وہ رزق رزق کے حلال ہوگا اور اسی کے ساتھ ایک اور ہے پہلے اس حلال رزق کے وحسنہ کرنے باقی بار نہیں دیکھتے جو بھی جھوٹ پر مبنی چیز ہے وہ اس میں کسافت پیدا ہو جاتی ہے سوال صرف یہ ہے کہ گناہ کس کا کر رہا ہے حکومت کا یا برہراب خدا کا اس طرح دگناہ میں درجہ بردرجہ فرق پٹے چلے جاتے ہیں کچھ رسوطن ہلکے ہو جاتے ہیں کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر جو فیصلہ کن عمر ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے پیڑی طبیعت سے اپنے نفس کو بھی دھوکا دیا جلم کیا اور حکومت کو بھی دھوکا دیا اس نے دھوکا دیا اور دھوکا بہرحال جلم ہے اور یہ جلم دھوکا دینا اپنے نفس کے خلاف بھی جلم ہے اور خدا کے خلاف بھی ہے تو جو شخص کام کی صراحیت رکھتا ہو وہ تقوی کا تقاضہ ہے اس کی شرافت کا تقاضہ ہے کہ وہ کام کرے اگر بغیر صلاحیت کے اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ خیرات نہیں ہے کیونکہ ان قوموں نے ٹیکس اتنے بڑھا دیا ہیں کہ معاشرے کی طرف سے ایک قسم کا بیمہ ہے کہ جو شخص بھی محروم ہوگا کام سے کیونکہ تم لوگ بالعموم بحیثیت قوم کے ٹیکس زیادہ دے رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے مجبور بھائیوں کی طرف چڑھا جائے گا کیونکہ قومی طور پر یہ جمعہ داری ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ رہے کوئی شخص بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ رہے یہ اصول ہے اس لیے جو شخص واقعہ تن کام سے فارغ ہو اور کام نہ ملتا ہو اس کے لیے یہ چیز نہ صدقہ ہے نہ کوئی احسان ہے اس کا ایک قومی حق ہے لیکن جو شخص ناجائز طور پر اس کو لیتا ہے اس کے لیے یہ حق نہیں رہے گا چوری ہو جائے گی چوری جس رکھ میں بھی کوئی کرے چوری رہے گی سمجھ گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اور بے حکوفی بھی بڑی ہے کام کا بیکار بیٹھتے پلنا کسی جیس پر میں نہیں سمجھا دی وہ کس قسم پر لوگ ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہی سوال ہے کہ اگر یعنی کہ اسے ایک کام ملتا ہے ٹیکس والا وہ نہیں کرتا وہ ایک طرح سے یعنی کوئی گورنمنٹ نہیں اس کی تفصیلات میں سوال پہنچیں کہ ضرورت ہی کوئی نہیں میں حصولی بات بیان کر دی ہے اب جو نہیں کرتا اب اس کو بنام لیے بغیر کسی کو متحم نانا کرنا شروع کریں چھوڑ دیں اس جگڑے کو حصولی بات ہوئی بات ختم ہے باقی ہر شخص کا اپنا ضمیر ہے وہ بہتر جانتا ہے ہمارا کوئی حق نہیں کسی کے معاملات میں یہاں تک دخل دیں کہ تم کر سکتے تھے اور نہیں کر رہے یہ وہ جانے خدا جانے وہ جانے وہ حکومت جانے حصولی فیصلہ کرنا کام تھا میرا وہ میں نے کر دیا اس کے بعد میں آئندہ تفسیلی زواب نہیں دوں گا ہمارا کوئی حق نہیں دیں